موسیقی رحم اللہ من قرآ الفاتح حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا يودي حقه المجتهدون اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان ارضه سم الصلاة والسلام على الدافع جیشات الباطیل والدامغ سولات الاضالیل النور الساطے والضیاء اللام المنحاج البادی والکتاب الهادی المشہود بکعبا وحجرته بطیبا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الاطیبین الاطهرین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ على عدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاسرا من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امام الحسین علیه على فتحیت والثنہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمہ ازاداران مظلوم کربلا سوگواران شہداء کربلا جس دن کا بلکہ جس اشرے کا اور جن دنوں کا سال بھر ہم نے انتظار کیا تھا آج وہ دن ختم ہونے کو ہے زہرہ کا چمن اجڑ گیا نبی کا گھر تاراج ہو گیا مدینے سے جب یہی قافلہ نکلا تھا کتنی رونق تھی ہرہ بھرا تھا چمنستان فاطمہ راوی کہتا ہے کہ جب مجھے یہ اطلاع ہوئی کہ نواس رسول سفر کرنا چاہتے ہیں تو میں آیا اور جیسے محل بنی حاشم میں جانا چاہتا تھا تو مجھے لوگوں نے روکا محل بنی حاشم میں نہ جانا میں نے پوچھا کیوں کہ کمر بنی حاشم کا اعلان یہ ہے کہ جب تک یہ قافلہ گزر نہ جائے کوئی محل بنی حاشم میں نہ آئے تصور کریں آپ سوچیں آپ کہ یہ جس آبرو کے ساتھ جس وقار کے ساتھ جس شوقت و حشمت کے ساتھ یہ قافلہ و کاروان نکلا تھا تو محرم کو آکے جو ٹھہرا تھا سرزمین کربل پر آج خیموں کی رونک ختم ہو گئی ہے جن بازووں کے سہارے زہنب کبرہ نے ان کے حجاب کا وعدہ کیا تھا آج وہ بازو اب سلامت نہیں رہ گئے سین علی اکبر چھلنی ہو چکا ہے عون و محمد شہید ہو چکے ہیں ننے ازغر کو امام نے پشت خیمہ لے جا کے سپردے لہت کر دیا ہے کون دیکھے اور کون دکھائے کہ حسین کے دل پر کون کون سے داغ ہیں اور کس طرح کے داغ ہیں جس میں امام ہی چھلنی نہیں تا صرف قلب امامت پر اتنے گھاؤ لگے تھے جس کا کوئی مرہم نہیں کیا جا سکتا اسی سرزمین کربلہ پر جب یہ قافلہ پہنچا تھا تو خیام کی تنابوں کو ابباس علی نے کس ارادے سے باندھا تھا کس جو سو جذبے سے باندھا تھا کہ اس سرزمین پہ پہنچ گئے جس کے لئے میرے باپ نے مجھے زخیرہ کیا تھا سب سے پہلا خیمہ لگا تھا زینب کبرہ سلام اللہ علیہہ کا صحابہ رحمت میں مختلف متعدد مقتل سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ شہزادی اور میں نے بس جملے کو اعز کیا کہ شہزادی اماری سمیت اس خیمے میں گئی تھی اور جب اماری کو بیٹھایا گیا اور شہزادی جب پہلا قدم رکھنا چاہتی تھی سرزمین کربلہ پر بنا دیا تھا اور پہلا قدم سرزمین کربلہ پہ آنے سے پہلے رکھنے سے پہلے امام کے زانوں پہ رکھ کر کے شہزادی نے سمین کربلہ پہ جیسے قدم رکھنا چاہا تھا ایک گریئے کی آواز بلند کر کے کہا تھا بھئیہ یہاں نہ رکو میرے ماں جائے یہاں نہ ٹھہرو امام نے گریئے کی وجہ اور سوال کہے کہ میری ماں جائے کیوں ایسا کہہ رہی ہیں آپ اے بھئیہ جیسے سرزمین کربلہ پہ میں نے قدم رکھنا چاہا ہے میرے شانوں سے ردہ ڈھلک گئی ہے مجھے بدشگونی لگتی ہے اور اے بھئیہ جب سے یہاں آئے ہیں تب سے نہ جانے کیوں کسی دکھیاری ماں کے گریئے کی آواز آتی ہے جسے میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے میری ماں جائے پہچانا نہیں تم نے کوئی اور نہیں ہے وہ میری دکھیاری ماں ہے جب میں اس کی لحظ رخصت ہو رہا تھا تو یہی آواز دیتی میرے حسین تمہاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ دو محرم کوئی قافلہ پہنچا تھا آباد کیا تھا شب آشور تک ان خیام میں بڑی رونق تھی لیکن صبح آشور ہوتے ہی ہوتی علی اکبر کی ازان کے بعد پہلا تیر جو پھیکا گیا اس کے بعد جو قیفیت بدلی ہے حملے اولا میں پچاس اصحاب امام کے شہید ہوئے اور حملے اولا کے بعد جو ایک کے بعد ایک جاتر آخر وہ قیفیت آگئی کہ جب اسغر کو سپورت لہت کر دیا تاریخ اور مقتل یہ کہتی ہے کہ امام آئے سید سجاد کے سرحانے کھڑے ہوئے گفتگو کرنا چاہیے لیکن سید سجاد غش کے عالم میں تھے ایک بار ذہنب کبرا نے شانے کو ہلایا اے میرے لال اکھوں کو کھولو تمہارا باپ تمہارے سرحانے کھڑا ہوا ہے اے میرے لال تباکھوں کو کھولو تمہارا باپ تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تاریخ نے لکھا ہے کہ زوف کے عالم میں بخار کے عالم میں جو امام تھے ایک بار امام نے اپنی آنکھوں کو واہ کیا اور ایک سوال کیا اے پھوپی امام بابا کہاں ہے مجھے بابا تو دکھائی نہیں دیتے بڑا تاریخی جملہ ہے سرکار ریسول وعزین کا وہ کہتے ہیں میں ہی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام سیدہ سجاد اپنے امام کو پہچانتے نہ تھے پہچانتے ہیں کہ ہاں لیکن مقتل نے اتنا بڑھ گیا کہ سہارا دیا ہے کہ امام کے جسم پاک پر اتنے تیر پیوستے کہ فاطمہ کا لال دکھائی نہیں دے رہا تھا کہاں میرے لال تمہارے سرانے کھڑے ہوئے ایک بار فورا سیدہ سجاد کہتے ہیں پھوپی امام ذرا مجھے سہارا دیجئے مجھے بیٹھا دیجئے امام وقت کھڑا ہوا ہے اور میں لیٹا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر تاریخ نے لکھا کہ امام نے تمام وسیعتیں کی اور آنے والے تمام مراحل اور مناظر کو بتا دیئے کہ میرے لال اب کیا ہونے والا ہے ہماری شہادت کے بعد کن کن مراحل کو ہوں گے کوفے کے مراحلے کو بتایا شام کے مراحل سارے مراحل کو وسیعت کی اور سارے وسیعتوں کے بعد اب جو رخصت ہونا چاہے رہے تھے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اسی دوران بھی امام نے امام سے ایک سوال یہ کیا تھا اے نالی اکبر امام نے فرما قد قتل اے نعون محمد قد قتل سیدہ سجاد ایک ایک کا نام پوچھتے جاتے ہیں امام کہتے ہیں شہید کر دیئے گئے شہید کر دیئے تاریخ نے لکھا کہ امام میں سیدہ سجاد نے ایک بار تڑب کے پوچھا اے نعمی الاباس اگر سب شہید ہو گئے تو میرے چچا اباس اس وقت کہا ہے تاریخ لکھا امام نے ایک سائحہ کیا ایک چیخ ماری اس کے بعد کہا کہ میرے لال وہ بھی فراد کے کنارے اپنے بازووں کو کٹا کے سو رہے ہیں آخر میں جب رخصت ہونا چاہے تمام بیویوں نے آپ کے گرد حلقہ بلا یا زینب و یا قلصوم و یا سکینہ علیکنہ منی السلام تم پر ہمارا آخری سلام ہو جیسے خیمے سے نکلنا چاہا ہے ایک بار زینب کپرا نے کہا اے بھائیہ تھوڑی دیر کے لیے مسندہ رسالت پر بیٹھ جائیے صبح آشور سے لے زادی صرف ایک بار نظر دیکھتی رہی دیکھتی رہی اس کے بعد کہا میرے بھائیہ جائیے خدا حافظ تاریخ نے یہ بھی لکھا مقتلے نے کہا کہ امام نے اپنے بوسیدہ لباس کو مانگا تھا بوسیدہ لباس بھائیہ کیوں کہا کہ بوسیدہ لباس اس لیے پہر نہ ہوتا کہ میری شہادت کے بعد اگر میرے جسم سے لباس اتار لیا جائے تو میرا لباس میرا جسم یا بے لباس نہ ہو جائے امام باہر آتے ہیں جیسے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہے تو ایک بار دائیں دیکھا ایک بار بائیں دیکھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی امام گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے بعضوں سے سرکار وفا پہ آتے تھے لگام کوئی اور سبالدہ تھا اور گھوڑے کی پاس کوئی اور کھڑا ہوتا تھا سارے کوئی اور نہیں تھا کہیں اکبر ہوتے تھے کہیں انہوں محمد ہوتے تھے حضرت قاسم ہوتے تھے سرکار وفا ہوتے تھے جب دائیں اور بائیں دیکھا اس منظر کو زینب کبرا خیمے کے در سے دیکھ رہی تھے ایک بار تڑپ کے نکلی بھئیہ کس کا انتظار کر رہے ہو بھئیہ کس کو دیکھ رہے ہو اب نہ اکبر ہے نہ عباس ہے نہ علم محمد ہے نہ قاسم ہے تاریخ نے لکھا ہے کہ بازوں سے پکڑا ہے حسین مظلوم کو زینب کبرا نے اور اپنے ہاتھوں سے سوار کیا میرے اللہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ بھائی اتنا مظلوم ہو جائے اتنا ضعیف و مظلوم ہو جائے کہ بہن کو اسے سوار کرنا پڑے جیسے چند قدم آگے بڑھانا چاہتے تھے جیسے محمیس کیا گھوڑے کو لیکن زلجنہ ہیں جو آگے بڑھتا نہیں ہے ایک بار گردن کو تھپ تھپ آئے میرے نانا کے سواری یہ میری زندگی اور آخرت کی آخری سواری ہے یہ میری زندگی کی آخری سواری ہے اب تمہیں اس کے بعد ذہمہ نہ دیں گے لیکن اس نے اپنے زبانے بے زبانی سے سر کے سے اپنے پاؤں کی جانی بشارہ کہ امام نے جو جھکے دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو گھوڑے کسی موں سے لپٹی ہوئے بہن کرے میرے بابا کے سواری میرے بابا کو نہ لے جا جو بھی مقتل میں صبح سے گیا اب تک واپس نہیں آیا تاریخ نے لکھا امام گھوڑے سے اترے اور سکینہ کو سینے سے لگا کہ میرے لال تم تو رخصت کر چکی تھی تم تو خداحافظ کر چکی تھی کہ بابا تھوڑے دیر کے لیے ہمیں لیٹ جائیے تاریخ نہیں لکھا تھوڑے دیر کے لیے لیٹ نہیں کی جیسے خاش زنابہ سکینہ نے کی امام نے اپنے جسم ناظرین پاک کو کربلا کے سپورت کے امام لیٹ گئے ایک بار سکینہ نے سینے پہ سر رکھا اس کے بعد سر گھوڑا کہ بابا جائیے خداحافظ بابا جائیے خداحافظ اب امام آئے ہیں امام نے سات ایسے حملے کیے ہیں کہ کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی ہیں اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جنگ کرتے کرتے ایک کونے پہ ایسی جگہ گئے کہ جہاں اکبر نے دم توڑا تھا میرے نیس نے کیا خوب کہا تو نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جان پھر ایک حملے میں اس کنارے پہ پہنچے ہیں جہاں برابر کا بھائی بازوں کو کٹا کر کے سو رہا تھا اے بھائیہ اٹھو تم ازن جنگ ہم سے مانگ رہے تھے تم ازن جہاد ہم سے طلب کر رہے تھے بھائیہ اٹھو اور اپنے مظلوم آقا کی جنگ کر کے دیکھو اتنا تھا ایک بار ندائے غیبی آئی حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکا صبر کے جوہر دکھاؤ بس اتنا سننا تھا تلوار کو چومہ میان میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنا شروع ہوئیں بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنا شروع ہوئیں کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار مارا یہاں تھا کہ جن کے پاس کوئی اصلحہ نہ تھا جھولیوں میں انہیں پتھر انہوں نے پتھر بھر رکھے تھے حضرت زہرہ کے اس لال پر جھولیوں میں اسے نکال کے پتھروں کی بارش کر رہے تھے ڈگمگا رہا تھا زہرہ کا لال کوئی اپنے آغوش کو کھولے کوئی اپنے آغوش کو پھلائے ہوئے ایک اپنے بچے کے انتظار کرے تھے آخر میں سرزمین کربلا پر جیسے ہی آئے امام تاریخ نے لکھا بھاگی وہ فوجہ پھر دوبارہ سے مٹنا شروع ہو گئی اور ہر ایک تھا جو امام پر حملہ کرتا جاتا تھا آخر امام بے سدھ ہو کر امام کی ایک عجیب قیفیت تھی امام سر کو سجدے میں رکھ کر ایک عجیب قیفیت میں تھے کسی نے کہا کہ حسین قتل کر دی حسین تو اپنی جہان دے چکے حسین مر چکے ہیں حسین قتل ہو گئے لیکن کوئی بھی آگے بڑھنے کی حمت نہیں کر رہا تھا کسی نے کہا کہ کیسے پتا چلے کہ حسین ابھی زندہ ہے یعنی کہا کر یہ دیکھنا ہے کہ ابھی حسین کے سانس ہے حسین کے جسم میں جان ہے تو یہ کرنا ہوگا ایسا کرو خیمے کا روک کر ابھی پتا چل جائے گا اتنا سننا تھا جیسے یہ آواز کانوں میں آئے کہ اشکیہ خیمے کا روک کر تاریخ نے کہا کہ ایک ٹوٹے ہوئے تلوار کا سہارا لے کر کہا کہ ابھی حسین زندہ ہے خیام کا روک نہ کرو یہ کیفیت اتنے میں امام کی کیفیت یہ تھی کہ لمحہ بلمحہ زعف بڑھتا جا رہا تھا جسم کے خون کے پہنے کی وجہ سے گھا اور زخم کی وجہ سے آخر میں شمر آگے بڑھتا ہے سر کو تن سے جدہ کرنا چاہتا ہے ایک بار تلہ زینبیہ پہ کھڑی زینب دیکھ رہی تھی بھائی کا سر تن سے جدہ کیا جا رہا ہے ایک بار عمر سعید کو مخاطب کر کے کہا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیئے گئے فرات کا پانی نیزوں اچلا سرخ و سیہا ہادیاں چلی خون کی بارش ہوئی ایک بار سیدہ سجاد کے خیمے میں زینب کبرہ دوڑتی ہوئی آئے میرے لال دیکھو کیا قیامت آگئی ہے کیا قیامت کے آثار آگئے ہیں ایک بار سیدہ سجاد نے غر سے آگوں کو کولا پھوپی اممہ ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائیے جیسے خیمے کے پردے کو ہٹائیا ایک بار دیکھا کہ باپ کا سر نوکے نیزے پر سجائے السلام علیکہ یا بابداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے ببی اممہ ابن بھائی کے ہو گئی میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا